تازہ اپڈیٹ آپ سے شیئر کریں کرکٹر عمر اکمل کو ریلیف مل گیا ہے عمر اکمل کی سزا تین سال سے کم کر کے ڈیر سال کر دی گئی ہے تین سال کی سزا ہوئی تھی عمر اکمل کو جس کے خلاف انہوں نے اپیل کیا اور اب ان کی سزا آدھی کر دی گئی ہے اس کی تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ جیو نیوز سحیل عمران سے سحیل آپ کے پاس کیا اپڈیٹس ہیں؟ آزاد ایڈیوڈکیٹر جسٹس ریٹائر فقیر محمد کھوکر نے تیرہ جولائے کو فیصلہ محفوظ کیا تھا اپیل کی تھی کرکٹر عمر اکمل نے دسپنری پینل کے فیصلے کے خلاف جس نے ان کو تین بس کی پابندی کی سزا سنائے گئی تھی آج آزاد ایڈیوڈکیٹر جسٹس ریٹائر فقیر محمد کھوکر نے اپیل کی جو محفوظ فیصلہ کیا تھا وہ سناتے ہوئے ریلیف دیا ہے کرکٹر عمر اکمل کو اور عمر اکمل کی جو تین بس کی پابندی تھی تین سال کی جو پابندی تھی اس کو آدھا کر دیا گیا ہے اس طرح دیت سال کی پابندی کی سزا جو ہے وہ اس پر عمل کرنا ہوگا کرکٹر عمر اکمل کو اور یہ پابندی کی سزا جس روز ان کو سسپنڈ کیا گیا تھا بیس فروری دوہزہ بیس میں وہاں سے شروع ہوگی اور اب وہ اگست دوہزار اکیس میں ہو سکیں گے کرکٹ کھیلنے کے لیے عمر اکمل پر پاکستان کرکٹر بورڈ جو بیس فروری کو موطل کیا تھا ان کے اوپر دو چارجز لگائے گئے تھے جس کے باعث ان کو انہوں نے باروقت آگاہ نہیں کیا تھا پاکستان کرکٹ بورڈ کے انٹی کرپشن یونٹ کو جب بکیس کی جانت سے ان کو آفرز ہوئی تھی ٹو پوائنٹ فور پوائنٹ فور کے اخلاف برزی کی تھی اور عمر اکمل نے دسکنری پینل کا کیس بھیجا کیا تھا کیونکہ انہوں نے ٹربینل جو انٹی کرپشن کا تھا اس میں نہ جانے کا فیصلہ کیا تھا حضر میرا چوہان جو چیرمن ہے دسکنری پینل کے انہوں نے فیصلہ سنایا تھا تین سال کی پمندی کا جس کو چیلنج کیا تھا عمر اکمل نے اور آج سویل اب تمام فارمیٹس میں حصہ لے سکیں گے اگز دوہزار اکیس کے بعد وہ جب ان کی سزا مکمل ہو جائے گی اور دیس سال کی سزا ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد الیجیبل ہوں گے ہر طرح کی سویل یہی ان کے وکیل طیب رزوی کا بھی کہنا تھا کہ ان کے کلائنٹ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو آپ عمر اکمل سے کوئی بات ہو سکی یا انہوں نے تھوڑی دیر میں کیا پریس کانفرنس کرنی ہے یا وہ مطمئن ہیں اس فیصلیس جی ابھی نیشنل ہائپو فارمس سینٹر میں سماعت ہوئی ہے تقریباً آدھا گہدہ ہی یہ سماعت جارید رہی ہے اور اس میں دونوں فریکن بھی موجود تھے تاکہ ان کے سامنے فیصلہ سمایا جا سکے عمر اکمل خود اپنے وقالہ کے ہمراہ یہاں پر آئے لیکن ابھی نیشنل ہائپو فارمس سینٹر سے وہ باہر نہیں آئی یقیناً جب ان کو اپیل کی تھی تب بھی سماعت ہوئی تھی اور فیصلہ محسوس کیا گیا تھا انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی تھی انہوں نے اپنے وقالہ نے تو دیفنیلی آج کیونکہ انہیں ریلیف ملا ہے تو ابھی کچھ دیر میں وقالہ باہر آئیں گے اور یہاں پر وہ گفتگو کریں گے اچھا سوئل عمران تھوڑا اس کا اگر آپ بیگراؤنڈ بتا سکیں یقیناً یہ پیسل کے دوران کچھ مشکوک افراد یا کسی فرد سے رابطے کی وجہ سے ان پر یہ بابندی لگی تھی دیفنیلی بلکل یہ اسی روزہ جسے ان اوپننگ سرمینی تھی پیسل فائف کی اور اس کی صبح ہی یہ اچانت پاکستان کرکو بورٹ نے ان کو ان کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کو موطل کیا گیا ہے 4.7.1 جو کوڈ ہے اس کے تحت ان کو موطل کیا گیا تھا پھر اس کے بعد سترہ کو ان کو سترہ مارچ کو ان کو چارٹھ ہی جاری کی گئی تھی جس میں ان کے اوپر اضرام لگایا گیا تھا کہ وہ 2.4.4 کی دو مختلف اوقات میں دو مطبخ لا فرضی کی ہے اور عمر اکمل نے ایڈاپٹ کیا تھا اس پیسلے کو کہ وہ انٹی کرپشن ٹربیونیل کے سامنے نہیں جائیں گے اس کی درخواست نہیں کی تھی اس کیلئے پاکستان کرکڑ پورٹ نے ان کا جو کیس تھا وہ دسپلنری پینل کو بھیجا تھا جس کے چیئرمن فضل میرا چوہان جس سے صاحب فضل میرا چوہان ہے ایک ہی کاربہ ہوئی اور اس کے بعد ان کو سزا سنائے گئی تھی تین برس کی پابندی کی اور اس کے بعد فیصلہ قبول نہیں کیا تھا تریکٹر عمر اکمل نے اپیل کی تھی اور ازاد ایڈیوڈیکیٹر جسٹس ریٹائر سکیم محمد خوکر نے آج محفوظ فیصلہ جو کیا تھا تیرا جلائے کو آج وہ سناتے ہوئے ان کو ریلیس دیا اور ان کو سزا کو تین سال سے کم کر کے دیس سال کر دیا گیا ہے ابھی وقلہ آ چکے ہیں سامنے میڈیا کے اور وہ گفتگو کریں گے اس حوالے سے جی اچھا سویل جس پی سی بی کے انٹی کرپشن کورٹ کی جس شکھ تھی اس کی خلاف ورزی پر ان کو سزا سنائی گئی تھی اس میں کم سے کم سزا کتنی ہو سکتی ہے اندازہ جس پہ چھ ماہ سے لے کرتا ہے پابندی کی خدا اس پہ تھی ٹو پوائنٹ ٹو پوائنٹ پور کے حوالے سے اور اس میں ان کو تین برس کی پابندی کی خدا سنائی گئی تھی اور ابھی گفتگو کر رہے ہیں اس پانسلے کے بعد عمر اکمل اور ان کے مقالعہ عمر اکمل اور ان کے مقالعہ آپ سے کوئی دیر بعد گفتگو بھی کریں گے عمر اکمل سے مطالق یہ تازہ اپ ڈیٹ ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں کہ کرکٹر عمر اکمل کو ریلیف مل گیا ان کو تین سال کی جو سزا ہوئی تھی اب جیسا کہ ان اس سزا کے خلاف اپیل کی تھی اور ان کے وکیل کا یہی موقف تھا کہ ان کے کلائنٹ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور اس کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا تھا جس کے لیے آج کی تاریخ مقرر کی گئی تھی